آپ کو بتائیں ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ کی پابندی وارننگ ختم ٹرافک پولیس نے ایکشن شروع کر دیا موٹر سائیکل دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان کٹنے لگے ٹرافک پولیس کی مال روڈ پر ناکہ بندی اس بارے میں بتائیں گے ارسلان حیدر جی ارسلان حیدر موٹر سائیکل پر سوار دوسری سواری کے ہیلمٹ نہ پہننے پر آج سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے مال روڈ پر کریک ڈاون کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے دو روز کی مولت دی گئی تھی اور آج پیر کو اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہے سیٹی سیٹیو لاہور ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو جی پیو چوک میں لگا ناکہ تھا اس کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ شہریوں کو کمپین بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال لازمی بنائے جی سر ابھی تک جو ہے وہ کیسے چلانوں کا سلسلہ جا رہی ہے شہریوں کا کیا رضی ملا رہا ہے کیونکہ خواتین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بھی چلان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یا ان کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ دراصل ہمارے بیسک مقصد یہ ہے کہ شہریوں کی جان کا تحفظ ضروری بنائیں تو کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے جب ہم نے پہلے ہیلمٹ کا شروع کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ تک جو سر کی چوٹیں تھیں جو ڈیکشنٹ میں لگتی تھی اور ان میں لوگوں کی ڈیکت ہوتی تھی اس سے بچت ہو گئی الحمدللہ ابھی ہم نے سیکنڈ سیٹر کو پہنانا شروع کیا تو انشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً تین مہینے سے اس کی کیمپین چلا رہے ہیں آپ لوگوں کے مدد سے چلا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ہر صورت میں انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے کیونکہ اس سے لوگوں کی ہی جان بچے گی اور عوام کے تعاون کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کامیابی سے ہم کنار کریں شکریہ جی آپ نے سیٹیو لاہور کیپٹن ریٹائل لیاقت علی ملی کے گفتی کو سنی ان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے اس کیمپین کو مزید تیز بھی کیا جائے گا شہریوں کو آویر بھی کیا جائے گا کہ وہ جو موٹ سیکل پر جو سیکنڈ سیٹر ہے دوسری سواریا وہ ہیلمٹ کی پاسداری کو جو ہے وہ لازمی بنائیں اگر وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گے تو ان کا چلان کیا جائے گا آج مالورڈ پر سیکنڈ سیٹر جو ہے وہ کوئی بھی شہری ہیلمٹ کے بینہ اب نہیں آسکے گا